اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ذہنی طور پر بہت عذیت میں گزر رہا ہوں ایک ایسی عجیب سی مشکل اور عجیب سا وقت میرے پہ آ گیا ہے ایسا زخم ہے جو رہا ہے اور بہت تکلیف دے رہا ہے تو بہت سارے میرے بھائی بہن خاص طور پر ایک امریکہ میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور ایک سیال گورٹ میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی انہیں اس تکلیف کو بہت سمجھا میری کو مجھے بہت زیادہ خوشی دلی ہوئی سکون ہوا کہ میرے چاہنے والے یا مجھ سے محبت کرنے والے ایسے ہیں جو میری مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر دے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرادیں پوری کرے بس اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ساری بات کھل کے تو نہیں بتا سکتا لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں میرے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہے جو اس میں سے میں اب گزر رہا ہوں گزر رہا نہیں ہوں لیکن گزر رہا ہوں گزر نہیں چکا بس یہی امید سے یہی سوچ سے کہ وقت ایسا مرم ہے جو زخموں پر آ جاتا ہے اور انسان کو سکون ہو جاتا ہے لیکن جو میرا زخم ہے شاید یہ زندگی کے آخری سانسوں تک ساتھ چلے گا میرا ہو شاید قیامت والے دن بھی ساتھ چلے گا میرے کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ اس دنیا میں سب سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے اور وہ اسے تکلیف دیتا ہے تو اسے بڑا دکھ نہیں ہوتا میں نے اکثر جو لوگ ویٹس اپ پر رابطہ کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسے جو زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں سیکھے ہوتے ہیں ان سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو سب کو ایک بہت ضرور سمجھاؤں گا اتبار رکھیں لیکن آنکھیں بند نہ کریں اتبار کے بغیر زندگی بھی نہیں گزرتی لیکن جب کوئی اتبار کرنے والا تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف پھر دنیا کی تکلیف سب سے بڑھ جاتی ہے تو دعا کیجئے گا اللہ تعالی میری اس تکلیف کو جل سے جلد ختم کرے ختم کرے ہی کم کر دے تاکہ میں اپنی زندگی میں واپس آؤں سب سے ایک ازارش کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کر ایک بار سچے دل سے دعا کر دیں میرے لئے کہ اللہ تعالی میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار اپنا گھر مجھے دیکھنا نصیب کر دے کوئی ایسے وسیلے بنا دے کہ میں اللہ تعالی کا گھر دیکھ سکوں بلکہ تمام مسلمان جو جہاں پی بھی ہیں اللہ تعالی کا مز کم ایک بار ایسا وسیلہ ضرور بنائیں کہ اپنے گھر پہ اپنے دھر پہ ضرور بلا لے تو دعا ضرور کیجئے گا میرے لئے کہ دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ دعا ہے آپ کی اور مجھے بہت ضرورت ہے ان دعاوں کی آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش محبت کے لئے ہے آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کا بہن بھائی ہے میاں بیوی ہیں یا کسی سے آپ محبت کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کرتا اس کے لئے نقش مجرب ہے انشاءاللہ اللہ ضرور فائدہ دے گا نقش لکھنے کی جو روحانی اجازت چاہتے ہیں اور میرے چینل مومن اسلامی کے وظائف پر جو بھی وظیفہ ہے عمل ہے یا نقش ہے اس کو لکھنے کی اجازت چاہتے ہیں روحانی لکھ کر دوسروں کو دینا چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا آپ کو اجازت ہے آپ دوسروں کے لئے بھی کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے کسی کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے سکون آ سکتا ہے تو یہ نیکی بہت بڑی ہے تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں میں کتابوں کا منطالعہ کرتا ہوں بہت سارے آملین کی لیکن کرتا وہی ہوں جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھایا جا سکے تصویریں دینا کتابوں سے لے کر اور کہہ دینا کیا بنا لیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھاتی کہ کیا چال ہے ٹائمینگ کیا ہوگی تو سب سے گزارش کروں گا اگر کوئی آمل یوٹیوب پر کام کرتا ہے یا خود بیٹھ کے کام کرتا ہے کہیں تو لوگوں کو آسان زبان میں سمجھائیں تاکہ ان کو سمجھا سکے اور ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں کسی کے لیے نقصان کا کام نہیں کریں نقش کی طرف آتا ہوں نقش آپ سادہ کاغذ پر بنائیں گے جو دونوں سیڈ سے سادہ ہو بلیک کلر کے بالپین یا مارکل سے بنا لیں اگر ارکے گلاب اور زافران سے بنا سکتے ہیں تو بہت بہتر جو آملین حضرات یا دوسروں کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ارکے گلاب اور زافران رکھیں اور انار جو درخت ہوتا ہے اس کی کلم بنا لیا کریں اس سے لکھا کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ٹائمنگ وہی طلوحے افتاب سے لے کر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی اور منگل اور اتوار کے دن نہ لکھیے گا باقی کسی دن بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہ سولان خانے بنا لیں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح فل کرنا کہ یہاں سے شروع ہونا ہے یہ سورہ بکرہ کی جسے ہم محبت کی آیت کہتے ہیں وہ شروع ہوگی یوہبونہم یا جبرائیل جزاک ٹھیک ہے پھر اس طرف آ جائیں پھر اس طرف چلے جائیں اور پھر اس طرف آ جائیں ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ درمیان میں آ جائیں پھر اس کو سان لفظوں میں اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آسان یہ ہے کہ دائیں سے بائن لکھ لیں دائیں سے بائن ٹھیک ہے اگر اسے چال کے مطابق ایک اور اس کی چال بنا سکتے ہیں وہ آدشی چال ہوگی یعنی کہ خاندہ نمبر ایک خاندہ نمبر دو خاندہ نمبر دین خاندہ نمبر چار خاندہ نمبر پانچ خاندہ نمبر چھے خاندہ نمبر سات خاندہ نمبر آٹھ خاندہ نمبر نو خاندہ نمبر دس خاندہ نمبر گیارہ خاندہ نمبر بارہ خاندہ نمبر تیرہ خاندہ نمبر چودہ خانہ نمبر پندرہ اور خانہ نمبر سولہ الرحمین پہ آئے گا یہ چال اگر آپ چال کے مطابق فل کریں تو یہ چال آتشی ہوگی اس کے مطابق اس کو فل کریں بہت زیادہ فائدہ ہے اگر آپ دائیں سے بائیں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بسم اللہ شریف کا نقش ہے تو آپ دائیں سے بائیں لکھ سکتے ہیں لیکن اگر چال جو میں نے بتائی ہے اس کے مطابق آتشی چال ہوتی ہے اس کے مطابق لکھیں تو زیادہ فائدہ مند رہے گا نقش کو جب آپ لکھ لیں تو اس کے نیچے یہاں پہ آجیں یہاں پہ سکرین میں نہیں نظر آ رہا تو آپ نے سب سے پہلے مطلوب کا نام لکھنا ہے مطلوب جس کے لئے آپ لکھ رہے ہیں نام بن اس کی ماں کا نام اگر عورت کے لئے آپ لکھ رہے ہیں تو بنتے لکھیں گے آگے اللہ خوب آجے گا اگر اپنا نام بن اپنی ماں کا نام اگر آپ عورت ہیں تو بنتے لکھ کر اپنی ماں کا نام لکھ لیجئے گا اگر مطلوب کی ماں کا نام نہیں پتا تو ہوا لکھ سکتے ہیں لیکن بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ماں کا نام ساتھ لکھیں اس کے بعد اس نقش کو جتنا فولڈ ہو سکتا ہے فولڈ کریں اس کے اوپر گرین کلر کا دھگا یا کپڑا لپیڑ لیں سادہ لپیڑ کے اسے کور کر کے اسے آپ گلے میں بھی باندھ سکتے ہیں یا گھر میں کسی پاک ساپ جگہ پہ رکھ سکتے ہیں سوائے آپ کے پھر کسی کو نظر نہ آئے اور ہر دو تین دن بعد دیکھنا ہے کہ کہیں غیب نہ ہو جائے یہ آپ محبت کے لیے کسی بھی جائز مقصد کے لیے محبت میں کر سکتے ہیں نکاح کے نیت سے بھی کر سکتے ہیں کسی بہن بھائی کے دل میں محبت کے لیے کر سکتے ہیں میاں بیوی جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں افیسر آپ کے ساتھ کام اچھا کرنے کے باوجود آپ کو تنگ کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں نقش کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اس شرائط کے مطابق لکھیں کہ جس جگہ پیٹ کے لکھیں کوئی حیض والی عورت بچہ نہ ہو جاندار کی تصویر نہ ہو لکھنے سے پہلے جو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں کسی فوتگی والے گھر میں یا صدق والے گھر میں جانا ہے تو نقش آپ کے پاس نہیں ہونا چاہئے اس نقش کے نہیں سب ہی نقشوں کی بات کر رہا ہوں اگر آپ شادی شدہ ہیں کسی کام کے لیے اپنے نقش بنایا ہوا ہے تو اپنی بیوی یا بیوی اپنے مرد کے پاس جانے سے پہلے نقش کو اتار لیا کریں اگر آپ نقش پاس ہو اور ہم بستری کر لیتے ہیں تو وہ نقش ضائع ہو جاتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ تثیر نہیں ہوتی نقش میں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں نقش کو بنا کر کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن صرف جائز مقصد کے لیے ایسا نہیں کہ آپ نے جائز کاموں کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرنے کی کوشش کریں قرآن پاک کی آیت کو صورت کو استعمال کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جادو جو ہوتا ہے اگر آپ کرتے ہیں تو وقتی طور پر اگر آپ فائدہ ہوتا ہے یا کرواتے ہیں لیکن آپ اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں کیونکہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے اور آج آپ دیکھیں یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر پر لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم شیطانی طاقتوں سے کام لیتے ہیں ہم جادو سے کام لیتے ہیں اور لوگ کومنٹس میں ان سے ملنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے کام لینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یقین رکھنا چاہیے اللہ پہ رحمت پہ یقین رکھنا چاہیے لیکن ہم دنیا بھی تھوڑے سے فائدے کے لیے اس طرح کے گھٹیا کاموں میں چلے جاتے ہیں جو وقتی طور پر شاید فائدہ دے دیں لیکن پھر وہ دنیا میں بھی آپ کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں ہمیں تو کسارے کا سودہ ہیں تو جادو والے کے پاس کبھی مت جائیں کبھی بھی مت سوچیں کہ جادو کرنے والا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے جو لوگ خاص طور پر یہ کہتے ہیں ہم اسلامی طور پر روحانی علاج کرتے ہیں نوری کام کرتے ہیں لیکن ساتھ جادو بھی جانتے ہیں تھوڑا بہت جادو سے بھی کام لیتے ہیں وہ کبھی بھی سکے نہیں ہیں کسی کے وہ اپنے سکے نہیں اپنے ایمان کے سکے نہیں تو آپ کیسے سکے ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں کو ذرا خیال کیا کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں ہو سکتا آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی میں بہتری آجے اور آپ کے لئے وہ دعا کو دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ